کنسلٹن ڈائیٹیشن فرحت حمید نے دنیا نیوز کو اپنے پیغام میں کہا کہ پھل اور سبزیاں ہمیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا اہم ذریعہ ہیں لہٰذا ہمیں ہر روز ان کا استعمال لازمی بنانا چاہیے پھل اور سبزیاں ہماری بہتر صحت کی زمانت ہے مہرین سید کا کہنا ہے کہ ہمیں ہر روز کم از کم پانچ پھل اور سبزیوں کے پورشن ضرور کھانے چاہیے کنسلٹن ڈائیٹیشن فرحت حمید کا کہنا ہے فرحت حمید نے کہا کہ ہر روز ایسا کرنے سے ہم کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس مقتدار میں کھانے سے دل کے امراض اور کچھ کینسر سے بھی بچنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے چونکہ یہ ان میں بہت کم کیلوریز ہوتے ہیں خاص کر کے سبزیوں میں آپ کو اپنی پلیٹ کی اوپر کم سے کم بھی عادی پلیٹ جو ہے ان کھانوں سے بھری ہوئی ہونی چاہیے آپ کی پھل اور سبزیوں کو ہم روزانہ مختلف صورتوں میں کھا سکتے ہیں اور اس کی افادیت سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ ان کا استعمال کئی قسم سے کر سکتے ہیں اپنے اناج میں ملا سکتے ہیں ڈیزرٹ کے لیے پھل کو کار کر کم چکنائی والے دہی یا کم چکنائی والے کسٹڈ میں ڈال دیں اور آپ اس کو لونی پاپ کی طرح بھی برف کی طرح جمع کے بھی کھا سکتے ہیں ان کے کباب بنا سکتے ہیں اور ان کو ہلکا سا بھون کے یا اوبال کے سٹیم کر کے بھی کم چکنائی والے کسٹڈ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت مزے کا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو ڈیزرٹ کی طرح استعمال کریں کم مٹھائی کی بجائے تو آپ کم سے کم بھی دو یا تین سو کالوریز پر پورشن جو ہے وہ آپ بچا سکتے ہیں سبزیوں کو کم چکنائی والے شوربے یا خدرتی دہی کے ساتھ ملیں اور کوشش کریں کہ اپنے بنیادی کھانوں کے ساتھ ہر کھانے کے ساتھ سبزی اور سلاد کا جو ہے وہ اس کو شامل رکھیں لیکن یاد رکھیں کہ پھل میں اس کی نیٹرل شگر ہوتی ہے تو وہ ایک وقت میں آپ دو یا تین نہ کھائیں بلکہ صرف ایک لیں اور اس کو پوری دن میں سپریڈ آر کریں اکثر ہم فروٹ جیوز کسرت سے پیتے ہیں تاکہ روزانہ پھل اور سبزیوں کے پانچ پورشن کی مقدار تک پہنچ سکیں لیکن کنسلٹن ڈائیٹیشن فرت حمید نے کہا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے یاد رکھیں کہ پھل اور پھل کا جیوز اور سمودیز جن کو کہتے ہیں ان میں شگر جو ہے وہ بہت جلدی آپ کے خون میں جاتی ہے تو اس کا صرف جو ہے ایک گلاس پھل کے رس کر لیں یا ایک سمودی کا گلاس لیں دن میں کیمرمن ناصر حسین کے ساتھ شکیل سلام دنیا نیوز بلاک بین